اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میری تمام ویورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی شاپنگ جو چیزیں میں پاکستان سے لے کر آئی تھی تو وہ سب کچھ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہاں پر میری ایک بہن ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو شاپنگ آپ پاکستان سے کر کے آئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج میں انہی کی ریکویسٹ پر یہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے سوٹ دکھا دوں یہ لان کا سوٹ ہے بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست کلر ہے اوپر دیکھیں یہاں پر ایمبرڈری ہوئی ہے اور یہ نیچے پرنٹ ہے اس کے ساتھ شیفون کا دو پٹہ تھا اور یہ تری پیس اور یہ جو شرٹ ہے یہ میں نے وردہ کلیکشن سے لیا تھا اور یہ جسٹ شرٹ ہے جو کہ لیلین کا شرٹ ہے سوفٹ لیلین ہے تو یہاں پر موسٹلی یہاں کا موسم ایسا ہے کہ یہاں پر تو یا لیلین کے کپڑے چلتے ہیں یا پھر لون کے یہ اس طرح شرٹ ہے اور بس یہ جسٹ شرٹ ہی تھی اس کے ساتھ دپٹہ اور ٹراؤزر وغیرہ نہیں تھا یہ سوٹ جو ہے یہ بھی میں نے سٹچ کروایا ہے اپنی ٹیلر سے اور یہ سوٹ جو ہے یہ گلہمد کا ہے یہ بھی لون کا سوٹ ہے لون کے سوٹ میں موسٹلی گلہمد اور کھارڈی وغیرہ سے ہی لیتی ہوں کیونکہ ان کے لون جو ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ سوفٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کا کلر وغیرہ بھی بہت جلدی خراب نہیں ہوتا یہ سوٹ خراب نہیں ہوتے تو that's why میں یہیں سے لیتی ہوں یہ بچوں کی کچھ سوٹ ہیں یہ بھی میں نے نہیں بنوائے تھے یہ ان کے دادہ دادی اور نانی نے بنوائے تھے تو یہ میں ساتھ میں لے کر آگئی تھی ویسے بچے یہاں پر پہنتے نہیں ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پہن لیتے ہیں یا پھر عید پر پہنتے ہیں ویسے کرتے نہیں پہنتے میرے بچے تو بس یہ ایک ایک دو دو کرتے جو انہوں نے سلوا کے دیئے تھے یہ میں ساتھ لے کر آئی تھی یہ کارٹن کا کرتہ ہے اور اس کے ساتھ یہ اوپر اس طرح سے یہ کرتہ بنا ہوا ہے تو یہ بھی ریڈی میٹ نہیں یہ بھی انہوں نے سٹچ کروا کی دیئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ اور لون کی سوٹس ہیں جو کہ میں نے ان لائن آرڈر کیے تھے یہ بھی لون کی سوٹس ہیں اور یہ جو پہلے والا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گلہ احمد کا ہے تھری پی سوٹ ہے اور یہاں پر موسٹلی ایمبرویڈڈ سوٹ نہیں چلتے میں تو نہیں پہن سکتی کیونکہ یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے ابھی تو موسم تھوڑا اچھا ہے پہنا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جون جلائے میں موسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو موسٹلی یہاں پر پہنا نہیں چاہتا جو ایمبرویڈڈ سوٹ ہوتے ہیں تو وہ نہیں پہنے جاتے یا پریس فینسی سوٹ جو ہیں تو وہ بلکل بھی نہیں پہنے جاتے بس یہ اس طرح کے سوفٹ جو لون کے سوٹ ہوتے ہیں تو وہی استعمال میں آتے ہیں اور یہ بھی لون کے سوٹ ہیں جو سارے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے لون کے سوٹ ہیں تو وہ ایک تھا گلہ احمد کا اور یہ جو ہے یہ ہے کھاڈی کے تو یہ میں نے کھاڈی سے آرڈر کیے ہیں کچھ جو ہیں وہ ٹوپیس ہیں اور کچھ ٹری پیس ہیں ٹوپیس کے ساتھ پھر میں نے وائٹ جو ٹراؤزر ہوتے ہیں تو وہ میں نے سٹچ کروا لیے تھے یہ دو پٹہ ہے اور اس کا بیچ میں سے یہ بلکل اس طرح سے خالی ہے بارڈر جسٹ اس کے بنے ہوئے تھے اور یہ شرٹ ہے ساتھ میں یہ ٹوپیس سوٹ تھا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹری پیس ہے تو گرمیو میں اس طرح کی تھوڑے برائٹ برائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں مجھے تو اچھے لگتے ہیں باقی ہر کسی کے اپنی چوائس ہے تو مجھے تو اس طرح کے برائٹ کلرز اور تھوڑے لائٹ کلرز بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی ایک سوٹ ہے یہ بھی یہ سارے جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے کھاڑی سے آئے آرڈر کیے ہیں اور بس یہ تھے لون کی سوٹ جو کہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ کچھ سوٹ ہیں جو کہ ہیں خدر کے اور یہ میں نے سردیوں میں آرڈر کیے تھے اور میں ساتھ میں لے کر بھی آئی کہ شاید یہاں پر موسم اچھا ہو پہنے جا سکتے ہوں لیکن یہاں پر موسم اب گرم ہو رہا ہے اور یہ بلکل بھی نہیں پہنے جاتے تو پہلے جو میں نے آپ کو بلیک کلر کا سوٹ دکھا ہے وہ میں نے آرڈر کیا تھا نشات لیلن سے اور یہ بھی نشات لیلن کا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مجھے برینڈ نہیں یاد تو یہ دونوں جو ہیں یہ خدر کے سوٹ ہیں اور تھوڑا سا ان کا جو سٹف ہے وہ موٹا ہے تو وہ میں نے بس اب یہ رکھ لیے ہیں کیونکہ یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ یئر کام آئیں گے اور یہ ایک سوٹ ہے یہ بھی سٹیشت تھا یہ بھی میں نے وہاں سے لیا تھا جو گرین میں نے آپ کو شرٹ دکھائی تھی تو یہ گرین والی شرٹ اور یہ والی تو یہ دونوں میں نے لیے ہیں وردہ کلیکشن سے اور اس کے علاوہ یہ جو دو فینسی سوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا اور کیے والا تو یہ دونوں میں نے ایسے ہی لیے تھے جسٹ نارمل جو لوکل بازار ہوتا ہے تو وہاں سے میں نے لیے مجھے بہت زیادہ پسند آئے تو یہ دونوں میں نے فینسی سوٹ بائی کر لیے تھے اگر موسم اچھا ہوا تو انشاءاللہ عید پھر میں سے پہن لوں گی اور اگر موسم گرم ہوا تو پھر یہ نہیں پہنے جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ میں بیٹ شیٹس لے کر آئی ہوں تو یہ بچوں کے بیٹس کے لیے میں لے کر آئی تھی دو ایک جیسے ہیں اور یہ پورا سیٹ ہے اس میں ایک بیٹ شیٹ ہے ایک پیلو کور ہے اور ایک کوئلٹ کور ہے تو دو بیٹس ہیں تو درس وائے میں دو ایک جیسے لے کر آئی تھی اس کے علاوہ یہ ایک بیٹ شیٹ ہے یہ بھی سنگل بیٹ شیٹس ہیں تو یہ بھی میں لے کر آئی تھی یہ بھی لوکل بازار سے ہی میں نے لیے تھے برینڈڈ نہیں تھے لوکل بازار سے ہی میں نے لیے تھے لیکن میری سسٹر اور میری مدر کہہ رہی تھی کہ یہ قوالیٹی ان کی بہت اچھی ہے وہ موسٹلی یہیں سے بھائے کرتے ہیں تو دیٹس وائے اس مرتبہ میں نے بھی لیا ہے اور انشاءاللہ میں چیک کروں گی تو یہ ایک بیٹ شیٹ ہے یہ دبل بیٹ کا ہے اس کے بیچ میں اس طرح سے امبرویڈری ہوئی ہے اور مجھے یہ بہت پسند آئے تو میں نے یہ لے لیے اس کے ساتھ کوئلٹ کور اور الگ سے میں نے لیا ہے اور ایک یہ ہے بیٹ شیٹ یہ سمپل نارمل جو کارٹن کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ میں نے چار پلو کورز لیے ہیں اور ابھی تو کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یوز کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے تھے اور ایک یہ جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ایک میں یوز کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں میں لے کر آئی تھی تو سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھا یہ جلیبیاں ہیں اور جلیبی کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ میں لے کر آئی ہوں تو ہم تو اسے امرسے کہتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے اندرسے بھی کہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اور علاقوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے تو یہ بچوں کو بہت پسند ہیں تو یہ میں ساتھ میں لے کر آئی تھی اور ہمارے علاقے میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی فریش بنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک مٹھائی ہے جس کا مجھے خود بھی نام نہیں آتا تو یہ بھی میں لے کر آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ ہے برفی جو کہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے یہاں پر آپ کو ڈبا جو ہے وہ آدھا خالی نظر آ رہا ہوگا موسلی جو ڈبے ہیں وہ آدھے خالی اس لیے ہیں کیونکہ گیسٹ آتے ہیں تو رکھتی ہوں چائے کے ساتھ یا پھر جو فرینڈز ہیں فرینڈز این فیملی تو ان کو جسٹریبیوٹ کیا ان کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے ظاہر سی بات ہے پاکستان سے آتے ہیں تو پھر دینا ہوتا ہے گفت دینا ہوتے ہیں تو بس انہی میں سے کچھ چیزیں الگ کر کے میں نے دے دی ہیں اور یہ گاجر کا حلوہ ہے جو کہ میری سسٹر ان لاؤ نے بنائے تھا ہمارے لئے تو یہ بھی آپ کو ڈبا خالی نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ان میں سے اس میں سے بھی ہم کھا چکے ہیں اور کچھ میں سرف کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ یہ ایک زبردستی چیز ہے جو کہ ہمارے علاقے میں گھر پر بھی بناتے ہیں اور تندور وغیرہ پر بھی بنتا ہے اور ہمارے علاقے میں اسے کہتے ہیں غنزاخی اور دوسرے علاقوں میں اور جو کہا چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں شیئر کروں گے اپنے چینل لائیوری کوکنگ پر اور اس کے علاوہ برطنوں میں جو میں لے کر آئی ہوں تو وہ یہ ایک کڑھائی ہے اس کی بیس جو ہے وہ تھک ہے اور موسٹلی یہ وہی کڑھائی ہے جو کہ ہلوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں مٹھائیوں میں تو میں بھی اکثر مٹھائی بناتی تھی تو نون سٹک میں بناتی تھی تو وہ چپک جاتا تھا نون سٹک میں بھی ڈیفنیٹلی چپک جاتا تھا تو یہ میں کڑھائی لے کر آئی ہوں اکثر میری کوکنگ میں یوز ہوتی ہے یہ کڑھائی وغیرہ تو ایک بڑی میں لے کر آئی ہوں جس میں میں مٹھائی وغیرہ بناوں گی کھویا وغیرہ اور ایک چھوٹی کڑھائی میں لے کر آئی ہوں جو کہ چکن کڑھائی یا پھر مٹن کڑھائی وغیرہ میں یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک دوا تھا جو کہ میرے امی کے گھر پر تھا مجھے بہت پسند آیا اور پھر میں نے لیا اور یہاں پر میں نے دو سے تین مرتبہ اسے جسٹ یوز کیا اور اس کے اوپر اس طرح سے نشان آگئے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں کہ یہ نشان نارمل ہے یا پھر یہ کیوں آئے ہیں اور اسے میں نے اچھی طرح سے صاف بھی کیا ہے رگر رگر کر لیکن پھر بھی اس کے اوپر سے یہ داغ نہیں جا اور اس کے علاوہ یہ ایک دوسرا طوا میں لے کر آئی ہوں جسے تندوری طوا کہتے ہیں تو یہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ بھی چکے ہوں گے جو کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی آلو نان ویڈاوٹ اوون کے تو یہ ایک مرتعی میں نے یوز کی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے اس کے نشان آگئے ہیں تو یہ بھی میں نے بہت اچھی طرح سے دھویا لیکن یہ نشان بلکل بھی نہیں گئے اور طویل کے اوپر بھی اس طرح سے کچھ نشان آگئے ہیں تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ نشان میں کیسے ختم کروں یا پھر یہ نارمل ہے کیونکہ میں فرس ٹائم یہ جو آئرن والے یہ میں یوز کر رہی ہوں میں نے نان سٹک ہی یوز کی آن بھی تک تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ ہو یا پھر اگر نارمل ہو یہ اسی طرح ہی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا مجھے اور اگر کوئی ٹپ ہو یہ نشان ختم کرنے کے لئے تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو بس یہ تھی میری شاپنگ اور اس کے علاوہ وہی سارے چیزیں جو میں لے کر گئی تھی وہ ساری میں واپس لے کر آئی ہوں تو بس وہ تو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو امید کرتی ہوں یہ سمپل سی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو آپ کو میری ضرور پسند آئے گی میری شاپنگ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی تو اگر پسند آتی ہے میری ویڈیو تو تھنگزب دیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے کافی سپورٹ ملتی ہے اور بس آج کے لیے اتنا ہی آج کا ویڈیو میں یہی پر اینٹ کرتی ہوں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعوان میں ضرور یاد رکھئے گا تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ